بسم اللہ الرحمن الرحیم آربیٹ سکول سے خضرہ منظور گریڈ ٹو کے سائنس لیکچر کے ساتھ گریڈ ٹو کا چپٹر نمبر فور اینیملز ہوم مختلف قسم کے اینیملز ہوتے ہیں اور ان کے مختلف قسم کی رہائش کا ہوتی ہے اینیمل نیڈ ہوم ٹو لیو ان اینیمل کو ہوم چاہی ہوتے تاکہ وہ اس میں رہ سکیں سیفٹی کے ساتھ پروٹیکشن کے ساتھ بلکل خفاظت کے ساتھ ایک گھر انہیں محفوظ کرتا ہے کن چیزوں سے سن سورج سے رین بارس سے کولڈ سردی سے اور ان کے دشمنوں سے اینیویلز ہوتے ہیں جنوروں کی مختلف قسم کے گھر ہوتے ہیں یا ان کی رہائش کا ہوتے ہیں بچے گرووز ہم لوگ بولتے ہیں کہ بہت ساری ٹریز اگر گروپ آفری بہت ساری ٹریز اگر ایک ہی جگہ پر لگائے جائے ہم کو گروپ بن جائے تو ہم ان کو بولتے ہیں گرووز جراف زیرافہ ڈیر ہیرن یہ کیسے رہتے ہیں تھک گرووز میں بہت ہی گہرے جنگلات میں آسٹریچ لائن ایلیفین لائن مطلب شیر ایلیفین ہاتھی یہ سارے کے سارے کہاں پہ رہتے ہیں گرووز میں ہی پائے جاتے ہیں نیکس جو کائنٹ آف شیلٹر ہے اینیملز کا وہ ہے نیسٹ اینڈ ہائیوز نیسٹ بولتے ہیں گھونسلوں کو اور ہائیوز بولتے ہیں ان مکھیوں کے لئے جو چھتے بناتی ہیں بیس مکھیاں میک ہائیو وہ چھتے بناتی ہیں اور جو پرندے ہیں وہ کیا بناتے ہیں نیسٹ بناتے ہیں نیسٹ آف سیو گھونسلے محفوظ ہوتے ہیں فار بی بی برس ٹو ایٹ ریسٹ اینڈ ستے واں صرف جنوروں کے لئے نہیں ان کے پرندوں کے لئے ان کے بچوں کے لئے بھی جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں پرندوں کے تو وہ ان کو اپنے نیسٹ کے اندر رکھتی ہیں اور پھر ان کے لئے خورا کی تلاش میں خود نکلتی ہیں بچے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ ٹھیک فاریسٹ ہے ان کو لوگ گروو بول رہے ہیں یہ جو نیسٹ ہے یہ بناتے ہیں برڈز بناتے ہیں اور ہائیوز سمال بیز بناتے ہیں مینی برڈز بیلد آؤٹسائیڈ آف دیر نیسٹ وید بارک اینڈ شاہر دو ایک آؤٹسائیڈ فیچر اور ایک انسائیڈ ہے اب جو بار والا حصہ ہے نیسٹ کا وہ پرندے بناتے ہیں بارک سے سٹکس سے چھوٹی چھوٹی ٹانیوں سے وہ بناتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پر جو پوری بارڈی کو کور کرتے ہیں سافٹ سیڈ سے وہ جو نرم بیج ہوتے ہیں پیپر سے ایک انسائیڈ آف دیر نیسٹ آؤٹسائیڈ بناتے ہیں سٹکس سے تاکہ وہ سخت رہے اور انسائیڈ وہ بناتے ہیں کیونکہ اندر والی جگہ پر انہوں نے اپنے بچوں کو سیفٹی کے لیے رکھنا ہوتا ہے اگر ان کو کوئی مشکل نہ ہو تو ان کے لیے وہ بلکل سافٹ چیزوں کی یوز کرتے ہیں جیسے فیدرز ہو گئے پیپر ہو گئے سافٹ سیڈ ہو گئے تھرڈن کی جو ٹائپ ہے وہ ہے ڈینس اینڈ ویہرن ڈین بچے امرو پوچھتے ہیں غار کو غار میں رہتے ہیں لائن موسٹی بچے لائن رہتے ہیں لائن لیو انا ڈین اور ویہرن بل بہت سکتے ہیں ان کو وہ بناتے ہیں ریبیٹ بناتے ہیں جو جنہیں خرگوش بلا جاتا ہے یہ دیکھیں آجا آپ کے سامنے لائن ہے جو کہ غاروں میں رہتے ہیں جو لوگ ڈین بولتے ہیں اور جو ریبیٹ ہے وہ خود ڈگ کرتی ہے خود کھوڑتی ہیں اور ان کے اندر رہتے ہیں نیکسٹ ہے شیڈ اینڈ سٹیبل جتنے بھی ڈومیسٹک اینیملز ہیں وہ اینیملز جن کو ہم گھروں میں رکھتے ہیں ہارسز ہو گئے کاؤ ہو گئے گوٹ ہو گئے ان کے شیلٹر کنظام ان کی سیفٹی کی جتنی بھی رسپونسٹیبیلٹی ہے وہ سارے کے سارے مین پہ آتی ہے کیونکہ وہ ان کو اپنے فائدے کیلئے یوز کر رہے ہیں ہم لوگ ڈومیسٹک اینیملز کو یوز کرتے ہیں مختلف چیزوں کے لئے ہم لوگ ان سے ملک حاصل کرتے ہیں ہم لوگ ان سے میٹ حاصل کرتے ہیں تو ہم ان کی سیفٹی کا کام بھی صرف ہم پر ہے کاؤز اور کیپٹین شیڈ کاؤز کو جو گائے ہیں ان کو شیڈ میں رکھا جاتا ہے یہ دیکھیں سٹیبل ہم لوگ بہت سکتے ہیں اسٹبل جہاں پہ جنوروں کو باندھ آ جائے گھوڑوں کو رکھا جاتا ہے اسٹبل میں اور کاؤ کو رکھا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں طرح کی جو چیز ہمارے پاس شلٹر ہیں سامنے وہ دونوں کے دونوں مین میڈ ہیں انسانوں کے بنائے لیکس ٹپ اچھے آپ کے پاس ٹریز اینڈ ہول درخت اینڈ ہول اور ان میں جو موجود سراخ ہوتے ہیں منکی بندر سکوائرل این سمبر اور کچھ جو مدید جو برز ہوتے ہیں وہ ٹریز میں رہتے ہیں having many branches and thick leaves ان ٹریز میں جن کے بہت ساری برانچیز ہیں بہت ساری شاخیں ہیں اور ان شاخوں پر بھی بہت بہت زیادہ leaves ہوں تاکہ وہ ان کو چھپائے رکھیں کیونکہ ان کے پاس باقی جنوروں کی طرح کوئی غار نہیں ہوتی کوئی بل نہیں ہوتے کیونکہ یہ انیملز بڑے ہیں اس وجہ سے انہیں ایسے جگہ چاہیے جہاں پر آپ کو چھپائے رہیں تو ان کے لئے ایک ایسا ٹریز جس پر بہت ساری branches ہوں اور thick leaves ہوں وہ ان کے لئے ایک سیفٹی کا لی جگہ ہے ریڈ تو چوئے ہیں وہ dig holes to live in dig مطلب کھوڈنا hole مطلب بل سراغ وہ کیا کرتے ہیں اپنی سیفٹی کے لئے اپنی شلٹر بنانے کے لئے وہ خود بل کو اس راغ کو کھوڈتے ہیں snake to live in holes snake ساپ ہیں وہ بھی hole میں رہتے ہیں but difference کیا ہے ان میں they can not dig themselves وہ خود سے نہیں کھوڈ سکتے خود سے نہیں بنا سکتے اپنے holes کو they occupy the hole dug by other animals یہ ان جگہ پہ ان بلوں میں رہتے ہیں جو کسی اور انیمل نے شاید بنایا ہو اپنے لئے اور find some crack to live in crack بچے بلتے ہیں دھراروں کو یا تو یہ اپنے snake خود سے اپنے لئے کوئی shelter نہیں بنا سکتا یا وہ crack میں رہے گا دھراروں میں رہے گا یا ان holes میں رہے گا جو کسی اور animals کی طرف سے بنائی گئی ہیں یہ دیکھیں بچے اب ایک tree ہے lot of branches and thick leaves یہاں پہ birds بھی ہیں یہاں پہ monkey بھی ہے squirrel بھی ہے یہاں پہ rat نے بھی اپنا hole dig کیا ہوئے and another thing is owl and parrot owl aloo and parrot live in natural tree trunk یہ ہیں تو دونوں birds لیکن یہ دونوں nest نہیں بناتے nest نہیں بناتے بلکہ natural tree trunk میں ایک ایسا tree جہاں پہ پہلے سے موجود ہو کوئی بھی nest بننا وہ ہو یہ وہیں پر رہتے ہیں آپ لوگوں کو میں پھر سے جلد سے بلات سکھوں کہ ایک chapter کا نام تھا ہمارا animal home جنوروں کی رہائش کا مختلف قسم کی animal ہیں تو ان کی مختلف رہنے کی طریقے بھی ہوں گے کچھ groove میں رہتے ہیں جنگلات میں رہتے ہیں گیرے جنگلوں میں ان میں آگے ہمارے پاس جراف لائن کچھ nest بناتے ہیں birds nest بناتے ہیں گھونسلے بناتے ہیں اب ان کے جو nest ہوتے ہیں ان کی جو outer side ہوتی ہے جو باہر والی side ہوتی ہے وہ بہت ہی hot چیزوں سے ملکی بننی ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس ہیں sticks تھی ڈنڈیاں تھی کانٹے وغیرہ تھے اور جن کی inner side ہوتی ہے کیونکہ وہاں انہوں نے خود رہنا ہوتا ہے ان کے بچوں نے رہنا ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے soft cheese use کرتے ہیں soft sheet use کرتے ہیں paper use کرتے ہیں feeder use کرتے ہیں کچھ ہائز میں آتے ہیں جو مکھیوں ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں چھتے بناتے ہیں جیسی یہ ہیں some other animals ہیں وہ warrens میں warrens میں کون رہتے ہیں رابٹ رہتے ہیں اور dense جو ہار ہیں ان میں لائنز رہتے ہیں پھر کچھ other تھے جو domestic animals ہیں وہ خود تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم لوگ human ہیں men ہیں وہ ان کو اپنے فائدے کیلئے use کر رہے ہیں اس سے ان کی safety کا ان کے shelter کی responsibility بزمداری بھی men پر آتی ہے وہ ان کے لئے shelter قائم کرتے ہیں then here tree ہیں اور hole tree and holes monkey squirel کچھ other bird جیسے rat ہو گئے وہ خود سے dig کرتے ہیں holes کو snake ہیں وہ بھی holes میں ہی رہتے ہیں لیکن وہ خود سے dig نہیں کر سکتے وہ کسی اور animals کے بنائے ہوئے holes میں رہتے ہیں یا پھر crack میں رہتے ہیں all are parrots ہیں یہ بھی خود سے نیسٹ نہیں بناتے ہیں پہلے سے ان کی جو رہائش کا ہے وہ natural tree trunk chapter کی سمبی کی طرف آتے ہیں the giraffe and deer live in thick groves گیرے جنگلات میں رہتے ہیں lion, share and ostrich chitar moore live in grassland bird میں ایک نیسٹ پرندے گھونسلے بناتے ہیں and bee مکھیاں hide چھتے بناتے ہیں to live in them تاکہ وہاں پہ رہ سکیں man make shelter for domestic animal domestic animal وہ animal جو کہ گھروں میں رہتے ہیں انسانوں کے فائدہ کے لئے ان کی ان کے لئے shelter کون بناتے ہیں man rat, chew and snake وہ کہاں پہ رہتے ہیں live in hole below میں رہتے ہیں exercise کی طرف چلتے ہیں first question آپ کے پاس there in the circle of the correct option آپ نے correct option پر circle کرنا ہے the place ایسی جگہ which protect an animal from the sun, rain, cloud and animals enemies ایسی جگہ جو کہ animal کو دوب سے بارج سے سردی سے اور ان کے دشمنوں سے بچائے اسے کیا بولتے ہیں factory park home correct option آپ کے پاس home second a high is a shelter وہ کس کی پناہ گاہ ہے sparrow چڑیا bee cow guy sparrow اور cow دونوں کا سائز بہت بڑھا ہے correct option آپ کے پاس b which group of animal live in hole in tree trunk کہ جو درختوں میں جو درختوں کی شاخیں ہوتی ہیں وہاں پر جو holes بنائے جاتے ہیں وہاں پر کونسی animal رہتے ہیں اور آپ کو animals میں پیر دیئے گئے ہیں rat and snake no یہ ہمارے پاس کدھر rat and snake یہ ہمارے پاس holes میں رہتے ہیں لیکن یہ خود سے بناتے ہیں monkey and square یہ برانچز میں رہتے ہیں trees کی parrot and hole this is the correct answer parrot and hole یہ ہمارے پاس tree trunks میں رہتے ہیں a wherein is the house a wherein کس کا گھر ہے rabbit خرگوش کا lion شیر کا horses گھڑوں کا lion کا گھر کو ہم لوگ بولتے ہیں den اور ہارس کے بولتے ہیں stable when ہمارے پاس ہے rabbit a stable is the home how stable کس کے گھر کو بولا جاتا ہے cow کے horse کھوڑے کے elephant cow ہمارے پاس shed میں رہتی ہے elephant ہمارے پاس grooves میں رہتے ہیں پیچھے ہمارے پاس ایک ہی option ہے horses horses live in a stable اسے میں نے بولا تھا ایسی جگہ جہاں پہ جنوروں کو باندھ جائے unstable next آپ کے پاس fill in the blanks اتھے group of trees ایک گھر جو بہت سا اگر ہم trees کوئی جگہ پہ لگائیں ان کا group بنا جائیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم لوگ کیا بولیں گے this is called group next a lion live in a share کہاں رہتا ہے a lion live in a den a dash can live in a crack کون سیسے انیمل ہے جو کہ crack جو کہ درادوں میں بھی رہ سکتا ہے snake snake بچے یا ہولز میں بھی رہ سکتا ہے لیکن وہ ہولز وہ ڈگ نہیں کر سکتا خود نہیں کھوڑ سکتا بنا نہیں سکتا اگر اس کو وہ available نہیں ہوتا تو وہ crack میں بھی رہ سکتا ہے the shelter for a cow is carved cow کی گائی کی رہائش گاہ کوئی اس کے گھر کو کیا بولا جاتا ہے shed بولا جاتا ہے next write the name of the home under each animal آپ نے ہر انیمل کے home کے نام بتانے ہیں first is owl 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 ہمارے پاس رہتی ہے بچے tree trunk line ہمارے پاس رہتا ہے den میں snake ہمارے پاس رہتا ہے crack میں squirrel ہمارے پاس یہ بھی ہمارے پاس branches میں رہتی ہیں branches of tree then there are fishes fishes ہمارے پاس water میں rat ہمارے پاس holes میں ہوتے ہیں horses ہم لوگ home کو بولتے ہیں stable اور cow کے بولتے ہیں shed ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس انسائر question رہ گئے ہیں چپٹر فور انسانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اس لئے انسان ہی ان کے لئے shelter بناتے ہیں where do owls and parrots live الو اور توتے کہاں رہتے ہیں owls and parrots live in natural tree where do snakes where do snakes snake live in hole or in crack snake یا تو وہ بلو میں رہیں گے اگر ان کو وہ آویلیبل نہیں ہیں تو وہ crack میں رہیں گے which animal make where and to live in کون سے animal where and بناتے ہیں رہنے کے لئے rabbit or ghost make where and to live in why do animal need home گھر کی ایک رہائشگاہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہیں animal need home to live in with safety تاکہ وہ اس گھر میں رہ سکیں which safety پوری پوری پروٹیکشن کے ساتھ حفاظت کے ساتھ رہ سکیں